اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی ابعزتنی علماء ابعزتنی علماء ابعزتنی علماء السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ سکل ہونر یہ کتنا ضروری ہے تلیم کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ سکل کا ہونا ہونر کا ہونا یہ کتنا ضروری ہے تو ہمارے آج کل جو محول چل رہے ہیں بچے ماشاء اللہ بی اے ایم اے بی ایسی ایم ایسی تک پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اتنی سکل نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنا جو موبائل ہے جو یہ جو ڈیوائیس ہمارے پاس ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے اندر کون کون سے سافٹ ویئر ہیں جو ہم نے یوز کر کے ہم ان سے پیسہ کما سکتے ہیں کون کون سی ایسی سکل ہے کہ جو اسی فون کو استعمال کر کے فون کے اوپر ہم سیکھ کے تو ہم آگے چل سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو بھی آپ کے پاس فون ہے انڈرائیڈ فون ہے جس کے اوپر نیٹ چلتا ہے اب تقریبا جو بھی بچے پڑھتے ہیں سو میں سے سیونٹی بلکہ ایٹی پرسنٹ بچے ایسے ہیں جن کے پاس انڈرائیڈ فون ہیں لیکن ان کو اس کا پازٹیو استعمال کا نہیں پتا کہ پازٹیو استعمال ہم نے اس کا کیسے کرنا ہے کیسے ہم نے اس کے ساتھ پیسے کما سکتے ہیں کیسے ہم اس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں دوسری بات کہ اتنی تعلیم ہونے کے باوجود لڑکوں کے پاس ہماری بہنوں کے پاس کمپیوٹر کی سکل نہیں ہے کمپیوٹر سائنسز بھی پڑھ لیتے ہیں سولہ سولہ جماعتیں کر لیتے ہیں ایم ایسی تک کر لیتے ہیں جیسے ہمارے سر کے پاس پچھلے دنوں ایک بچہ آیا تھا ناروال شکرکڑ والی سائٹ کا بچہ اس نے بی ایس آئی ٹی کیا ہوا ہے اور وہ بچہ گور میں بیکری کے اوپر پندرہ ہزار پیہ تنخواہ کے اوپر دکے کھا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کو بی ایس آئی ٹی کی ڈگری کے باوجود اس کے پاس کمپیوٹر سکل نہیں ہے وہ سر کے پاس آیا کمپیوٹر سکل لینے کے لیے تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب آپ پڑھائی کے اوپر اتنی توجہ دے رہے ہیں تلیم حاصل کر رہے ہیں بی ایس ای کر رہے ہیں ایم ایس ای لیول کی تلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سکل کو بھی ساتھ انوارب کریں سکل کو بھی شامل کریں جب تک آپ سکل کو شامل نہیں کریں گے تب تک آپ کو صرف ایڈیوکیشن آپ کو فائدہ نہیں دے گی فائدہ دے گی لیکن وہ جو آپ کے سامنے ہے جیسے بی ایس ای ڈی کرنے والا پندرہ ہزار رپے کی جاب کر رہے ہیں تو آپ سے یہی اعتماد ہے کہ جب آپ تلیم کے اوپر توجہ دیتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ہنر کے اوپر آپ سکل کے اوپر فوکس کریں آپ کمپیوٹر سکل لیں وہ بڑا ایزی ہے شارٹ شارٹ پورسز ہیں آپ کسی بھی اکیڈمی سے کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس سار فیصل الرحمان انسٹیڈوٹ کے جو آنر ہیں وہ ماشاءاللہ اتنی اچھی سکل دیتے ہیں کہ ان کے پاس کے ان سے جو بھی لڑکے پڑھ کے گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اچھی انکم بھی کمارے ہیں اور اچھے لفظوں میں سر کو بھی یاد کرتے ہیں یہ نہیں کہ وہ ایک سال ادھر سے پڑے ہیں یا چھے ماہ ادھر سے انہوں نے کورس کی ہے اور بعد میں وہ فلاک ہوئے ہیں وہ الحمدللہ پاکستان میں بھی کامیاب ہوئے ہیں اور فارن میں بھی کامیاب ہوئے ہیں تو آپ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تعلیم حاصل کریں وہ بری چیز نہیں ہے فارمل ایڈوکیشن جو ہے وہ بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کو ڈگری نہیں مل سکتی اور دوسری چیز جہاں تک سکل والی تعلیم کا جہاں تک رول ہے آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے روزانہ صرف دو گھنٹے ٹائم دیں اور اپنی جو سکل ہے کمپیوٹر سکل ہے موبائل فون سکل ہے اس کو امپروو کریں موبائل فون کے اندر اتنے ایپس ہیں اتنے سافٹوئر ہیں ان کے اوپر کام کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اپنے گھر کا کچن چڑا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دو گھنٹے جہاں موبائل کا نیگٹیو یوز کرتے ہیں وہاں پاسٹیو یوز کریں آپ دو گھنٹے جہاں آپ فضول یاد میں وقت گزارتے ہیں وہی دو گھنٹے کمپیوٹر اکیڈمی کو دے کے وہی دو گھنٹے اپنے سر کو دے کے جو کمپیوٹر سائنسز پڑھا رہے ہیں ان کو دے کے کمپیوٹر سکل لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر سکل موجود ہے تو پھر گھر میں بیکری کے اوپر آپ کو یا کسی بھی بیکری کے اوپر یا کسی بھی فرم میں کسی بھی فیکٹری میں پندرہ ہزار پر جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پندرہ ہزار پر کیا پندرہ ہزار کو تین دفعہ ملٹی پلائی کرلیں پنتالیس پچاس ہزار پر اپنی سکل کے عوض کمپیوٹر پر انٹرنیٹ پر کام کر کے کما سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو سے آپ کو فائدہ ہوگا اور ایک نعرے کے ساتھ آج کی گفتگو کا احتتام کرتے ہیں پاکستان زندہ بار اسلام علیکم